اسمنجس میں ہو سمجھ میں نہیں آ رہا کی کیا کیا جائے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے اگزام کب ہوگا کوئی اپ ڈیٹ یا اوفیشل اناؤنسمنٹ نہیں ہے کی پیپر کب ہوگا سمجھ میں آ نہیں رہا کی ایسی سیچویشن میں کیا کیا جائے یو پی پیشل ٹی جی ٹو خاص طور سے اس کے بعد میں سی پی آرائی ٹیکنیشن کی اگر میں بات کروں تو انہی دو ایکجام کو لے کر بڑے چنتیت ہے بچے ہریانہ لائن مین میں تو تھوڑا بہت اناؤنسمنٹ دیا ہوا ہے پہلے ستائیس مئی کو ہونا تھا بعد میں انہوں نے نوٹیفکیشن نکال دیا کہ ایک جولائی سے ایکجام اسٹارٹ ہو جائیں گے اسے سیکے تو پھر کبھی بھی ہو چکتا ہے لائن مین کا ایکجام پھر میرے حساب سے ساتھ یا آٹھ جولائی کے آسپاس ہو جانا چاہیے ایکجام اسٹارٹ ہونے کے چھ ساتھ دن بعد لائن مین کا نمبر آ جاتا ہے اور ساتھ ہی بھابا آٹومک ریسرچ سینٹر میں بھی آیا ہوا ہے بڑے چنتیت ہے بچے بڑے پریسان ہے کہ سمجھ میں نہیں آرہا کیا کیا جائے ایکجام کب ہوگا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں تیاری میں کیا رن نیتی کریں کیا بدلاؤ کریں اس میں بھی بڑے اسمنجس میں ہے سو آٹھ سے دس منٹ آج اس ویڈیو کو دے دیجئے آئی ہوپ کہ آپ تھوڑے سے اپنے آپ کو موٹیویٹڈ جرور پھیل کریں گے ویڈیو دیکھنے کے بعد اور کچھ نہ کچھ پریورتن آپ کو کرنا ہوگا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اور جرور پریورتن آپ کریں گے کیونکہ ہمیں پیپر میں کامیاب ہونا ہے آئیے سب سے پہلے یوپی پی سیل ٹی جی ٹو پر بات کرتے ہیں دیکھو آپ کو میں بتا دوں کوئی اوفیشل اناؤنسمنٹ ابھی تک نہیں آیا ہے ٹھیک ہے کس کی بات کر رہا ہوں میں یوپی پی سیل ٹی جی ٹو ایکجام کی یعنی کب پیپر ہوگا ہمارے پاس کوئی اپڈیٹ نہیں ہے کیا کیا جائے کی ہم تھوڑا سا آپ نے آپ کو آگے لے کر چلیں دیکھو دو تین چیزیں بتاتا ہوں سب سے پہلے پریشتی تو آپ کے سامنے یہ آتی ہے یا اس کیٹیگری کے بچے ہیں اپنے باز جن کو یہ لگتا ہے کہ تیاری کمپلیٹ ہو گئی ہے پہلے تو یہ بتاؤں اوفیشل کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے کی پیپر کب ہوگا اس لیے آپ اپنی رنیتی بنائیے کنٹینیوٹی رکھنے کا پریاز کیجئے دیکھو میں تو یہ ماندہ ہوں کہ اگر آپ کو سمیں مل رہا ہے تو تھوڑا سا اسے یوٹیلائز اور کیجئے کیونکہ اگزام ہونے کے بعد ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ تیر جو ہے وہ نکل چکا ہے اب نسانے پر لگا یا نہیں وہ پر نام بتاتا ہے تو ہمارے پاس پیپر ہونے کے بعد کوئی اپشن نہیں ہے یا کوئی یوں کہیں کہ راستہ ہی نہیں لیکن پیپر سے پہلے ہمارے پاس بہت اپشن ہے بہت سارے راستے ہیں کیا راستے ہیں میں بتا رہا ہوں جن بچوں کو یہ لگتا ہے کہ میری تیاری پوری ہے میں اے ٹو جڈ سب کچھ پڑ چکا ہوں تو اس بچے سے میرا یہ سجاؤ ہے یا یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کو جیدہ سے جیدہ پریکٹس کرنی ہے سمجھ گئے یعنی جن کو لگتا ہے کہ ہماری تیاری کمپلیٹ ہو چکی ہے تو وہ پریکٹس کریں جیدہ سے جیدہ پریکٹس کہاں سے کریں اور کیسے کریں اس کی بھی میں ہمیسا رائی دیتا آیا ہوں پریکٹس کے لیے آپ کسی سے بندے وے نہیں ہیں طور سے اگر آپ نے کسی ایک ٹیچر سے تیاری کری ہے تو میں آپ سے پرسنلی ریکویسٹ کروں گا کہ ابھیاس کنی تین چار الگ الگ ٹیچر کا کریں کیونکہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ٹیچر ہمیں پڑھا رہا ہوتا ہے تو ہم ان کا طریقہ سمجھ جاتے ہیں ہمیں ان کی ہر ایک بات وہ پکڑ میں آ جاتی ہے بچوں کو یہ ہنٹ مل جاتی ہے کہ گروہ جی اس ٹوپک میں سے کیسے 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 دینے والے ہیں اس لیے جب آپ انہیں کے ٹیچر دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا اسکور 80% 90% تک چلا جائے لیکن اچانک کسی اور کا دیا اسکور آ گیا 50% پر دیکھوں میں آپ کو بتا رہا ہوں پیپر سے پہلے آپ کے پاس بہت سارے ٹرائل پیپر ہیں ٹرائل پیپر سمجھتے ہیں یعنی آپ نے ایک پیپر دیا اچھا اسکور نہیں بنا تو آپ کے پاس صدھار کی گنجائیس ہے لیکن ایک بات دھیان رکھنا کہ پیپر جو مین ایکجام میں ہوگا وہ آپ کا کوئی ٹرائل نہیں ہے وہ ہو گیا ہے دراصل بچوں کی تھیوری کیا ہے پہلی تھیوری ہوتی ہے ویکنسی آ جائے جلدی سے بس کب آئے گی کب آئے گی کب آئے گی جیسے ہی ویکنسی آ جاتی ہے کئی بچوں کے میسیج تو اس طرح سے آتے ہیں کہ جب فوم کی لاشڈیٹ نہیں نکلی ہوتی ہے تب بھی میسیج آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کا ایکجام کب تک ہو سکتا ہے یعنی یہ بنی بنائی تھیوری ہے ہر بچوں کی سائیکولوجی ہوتی ہے ویکنسی کب آئے گی ویکنسی آتے ہی پیپر کب ہوگا اور پیپر ہوتی ہی کہتے ہیں کہ ریجلٹ کب آئے گا اور ریجلٹ میں اگر رہ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اب نئی ویکنسی کب آئے گی دراصل ہمیں اس پروسیس کو ہر بار ریپیٹ نہیں کرنا ہے ہمیں مین پیپر کا انتجار کرنا ہے اور تب تک کے لیے خود کو تیار کرنا ہے تیار کرنے کے لیے کیسے میں آپ کو بتاؤں دراصل یو پی پی سیل ٹی جی ٹو کوئی چھوٹی نوکری نہیں ہے یو پی پی سیل ٹی جی ٹو راجستان میں جائین کے برابر ہے بھائی اتنی سیلری ملتی ہے میں تو اس کے پی سکیل کو دیکھ کر احران ہو گیا تھا بہت اچھا پی سکیل ہے اوثر بار بار نہیں ملتے کیوں چھوڑنا اس طرح کا موقع اب اس کے لیے بات کیا بنتی ہے کہ ان کے جو پیپر کا لیول آتا ہے وہ کوئی چھوٹا لیول نہیں ہوتا ان کا پیپر کا لیول بھی بہت ٹوپ کا ہوتا ہے ٹوپ کا سمجھتے ہیں آپ یہ کیوشن کا آپ کو ایسے نہیں کی بس کیوشن کو پڑھا اور ایک لائن میں ان کا اتر ہو گیا نہیں ان کے کیوشن کو حل کرنے کے لیے آپ کو چاروں اوپشن پڑھنے پڑھتے ہیں ساتھی نیگٹی مارکنگ ہے رسک بہت ہے جب آپ ہنڈرڈ پرسنٹ شور نہیں ہو کہ اس کا آنسور کیسے ہے تو یو پی پی سیل ٹی جی ٹو جیسے ایک جام میں رسک بڑھ جاتی ہے تو میری کہنے کا مطلب کیا ہے نئے ایسے ٹوپک جوڑ دیئے جو بہت سارے بچوں نے نہیں پڑھ رکھے جیسے میں آپ کو بتاؤں ٹرانس میشن میں جب یہ جاتے ہیں تو پی ایل سی اور اسکڑا کی طرف چلے جاتے ہیں کئی بار کیوشن آتے ہیں تو آپ ان کیوشن کو پڑھئے پریٹس کے علاوہ آپ کو کیا کرنا ہے پریٹس کے علاوہ آپ کو ان کے جو پریویس ایکزام پیپر ہے ان کو سولو کیجئے زیادہ پیچھے مت جاؤ دوزار انیس کے لے لو دوزار اکیس کے لے لو کس کس کے لے نے ہے یو پی پی سیل کے لے نے ہے یو پی آر وی نل کے لے نے کیونکہ دونوں ایک لیول کا ایکزام دیتے ہیں ابھی ان دونوں کے اگر پیپر دیکھیں گے تو کم سے کم آپ کی پاس بیس پیپر بنتے ہیں ایک سو پچاس کیوشن ایک میں آتے ہیں اور ایک کیوشن سے چیار کیوشن اور نکلتے ہیں سمجھ رہے ہو نا چھت سو کیوشن تیار ہوتے ہیں ایک پیپر سے اگر آپ کرنا چاہو تو جب لگتا ہے کہ تیاری کمپلیٹ ہوگی تو پریٹس کیجئے اور ساتھ میں پریویس پیپر کو پڑھئے پریویس پیپر میں کوئی ایسا ٹوپک آ جائے سامنے جو آپ کو نہیں آ رہا ہو تو پھر اس ٹوپک کی تھیوری پڑھنا شروع کیجئے اور اس کے نوٹس بنائیے بھلے آپ کو اس میں ایک گھنٹہ لگ جائے لیکن جیسے آپ لکھیں گے میں وشواس دل آ رہا ہوں آپ کو نائنٹی پرسنٹ چیز اس ٹوپک کی وہیں کور ہو جائے گی کئی بار یہ ہوتا ہے کہ آپ کیولے اتنا ہی پڑھتے ہیں جتنا آپ کو پتا ہے یا جتنا کسی نے آپ کو بتایا آپ دو ہی چیزوں سے پڑھتے ہیں لیکن تیسرا یہ ہے کہ پیپر میں تو کیسن ہی پتا نہیں کہاں سے آگیا اور کس لیول کا آگیا جس کا کبھی نام ہی نہیں سنا آپ نے تو پھر وہ جو نام آپ نے نہیں سنے وے انہی ٹوپک کو پڑھنا ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں یوپی پی سیل ٹی جی ٹو میں کچھ ٹوپک ایسے ہیں جو کہیں نہیں ہیں جیسے پر یونٹ سسٹم یہ جنرلی کسی ٹوپک میں نہیں آتا ہے اور نہ ہی پڑھنے کو ملتے ہیں تو ان ٹوپک پر سرچ کیجئے نا دس منٹ لگے گی ایک نوٹس بنایے دو پیج کا پٹ لیجے اس طرح کے ٹوپک کو اور بھی بہت سارے ہیں پولی رائی جیسن انڈیکس کا سوال آتا ہے کہیں نہیں ملتا ہے جنرلی ٹوپک یہ یوپی پی سیل ٹی جی ٹو والے پوچھ لیتے ہیں اپن سے اور بھی بہت سارے ٹوپک ہے پی ایل سی پر چلے جائیے بیچ بیچ میں کیسن آتے ہیں ان کے پھر ٹرانس میشن لائن کے سب سے الگ کیسن پھوچھتے ہیں یہ جو جنرلی کہیں بک میں آپ کو سیدھے کیسن نہیں ملتے ہیں ان کو پڑھئے اگر آپ کا ٹیکنیکل ہو گیا ہے کمپلیٹ تھوڑی سی لینگویج سٹرونگ ہے مطلب انگلیس کی تھوڑی بوت لائن سمجھ میں آ جاتی ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ڈگری والی کتابیں پڑھئے تھوڑی سی بی ایل تھریجا کی بک جن میں سے ٹوپک آگے آجاتا ہے پکڑ لیجئے ٹوپک اور پڑھئے تھوڑا سا وہ بہت کچھ سکھائیں گے آپ کو یو پی پی سیل آپ سے آر ایم ایس مان کا کبھی سیدھا کیوں سے نہیں پوچھتا ہے یو پی پی سیل آپ کو کبھی یہ نہیں کہے گا کہ پیک ویلیو اتنی ہے تو بتائیے اس کا آر ایم ایس مان کتنا ہے آپ جو سے جیرو پنٹ سات جیرو سات سے گنا کر دے نہ ایسا کبھی نہیں پوچھتے ہوں پچھلے پیپروں میں دیکھو وہ آپ کو تات کلک مان دیتے ایک چکر کا اور کہتے ہیں کہ اس کا آر ایم ایس نکالو جس میں کیلکولیسن کرنے میں آپ کو سمیں بھی لگتا ہے میری کہنے کا مطلب یہ ہے چنتید نہ ہو اور یہ نہ سوچو کہ بس کل پر سوپے پر لے لیں تو ٹھیک ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی کیوسن ایسے ہے جو آپ نے نہیں پڑے سائد میری باتوں سے سہمت ہو رہے ہوں گے آپ جرور کمیٹ کر کے بتانا چیزیں باتوں سے سہمت ہو رہے ہو گیا اور جو میں بول رہا ہوں گا جی جی سمجھ میں آ رہی ہے کیا پسند آ رہی ہے کیا ایک بار کمیٹ کر کے جو بتا دینا واسطہوں میں ان کا بچے کیا سوچتے ہیں کہ پیپر دیکھیں گے کیسا آ رہا ہے ٹف ہوا تو پھر کیا کریں گے وہاں کوئی اپشن ہی نہیں ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ سنگل سنگل کیسن ایسے آتے جن کا کسی ٹوپک سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا پلیز ان کو پڑ لیجئے بہت ساری اپورچنٹی آپ کے پاس ہے ابھی بھی تو یہ یو پی پی شیل والوں کے لیے تھا اب آجائے سی پی آرائی والوں کے لیے دیکھو سی پی آرائی ٹیکنیشن میں سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ انہوں نے ورس دو جار بائیس میں جو پیپر لیا تھا پہلے تو ان سارے پیپر کو پڑھئے اور ان پیپر میں جو جو نئے کیسن دیئے تھے ان کی پوری تھیوری پڑھئے جیسے این ای سی دو جار گیارہ کے کیسن انہوں نے پوچھے تھے اور اس کی پی ڈی ایف میں ٹیلی گرام پر پروائیڈ کروا چکا ہوں تو میں ریکویسٹ کروں گا ٹیلی گرام پر جا کر اسے ڈھونڈ لیجئے اور پڑھ لیجئے پورا پھر دیکھئے کہ انہوں نے کس ٹوپک سے اور کہاں سے کیسے 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 اٹھائے تو پورا اے ٹو جڈ پڑھ دیجئے جتنا اوپشن مل رہا ہے بڑھیا ہے آج ایک بات بتاؤ نیمی کی تھیوری کہ جو دونوں اتنی اتنی موٹی موٹی ووک ہے کیا آپ کو ایک ایک پنے پر لکھے ہوئے ایک ایک آنکڑے یاد ہے نہیں ہے نہیں ہے میں بتا رہا ہوں کونفیڈنس ہے اور سی پی آرائی نے کیا کیا تھا پورے کے پورے کیوسٹن نیمی بک سے دیئے دھیان رکھنا ایسائنمنٹ میں سے نہیں دیئے تھے تو کیا گر جی ایسائنمنٹ نہیں پڑھنی ہے کیا نئی ایسائنمنٹ بھی پڑھنی ہے لیکن جب بک میں سے کیوسٹن دے رہے ہیں تو بک پر دھیان دیجئے نا پکڑیے ڈیلی کے بیس پیج اور ان بیس پیجوں میں لکھی گئی وسیس لائن کو ایک جگہ نوٹ کیجئے ان بیس پیجوں میں لکھی گئی ڈیٹا کو نوٹ کیجئے ہو جائے گا کام تو یہ سی پی آرائی والوں کے لیے ہے اس کے بعد میں آ جائیے ہریانا لائن میں ان کے لیے دیکھو ہریانا لائن میں ان کا تو فکس کری دیا جولائی میں پیپر ہو ہی جانا ہے بس آپ تب تک کے لیے پریکٹیس کر لو اور کمپیوٹر اور ٹیکنیکل زیادہ ایمپورٹنٹ رہتے ہیں ہریانا سے ہو تو ہریانا کا جی کیا آپ کو یاد ہو گئی ہوگا کوئی دکت نہیں ہے اور بارک والے بچوں کے لیے میں کہوں گا کہ آپ سٹیج ٹو والے ایکزام پر دھیان دیں یہ دھیان رکھنا سٹیج فرشٹ آپ کا جو آئے گا وہ نون ٹیکنیکل ہوگا پورا اور کیول ٹین تھ بیس والا ہوگا اور اسے کیول پاس کرنا ہے جو مینیم پاسک مارکس ہے بات اتنے لانے ہو گیا لیکن سٹیج سیکنڈ جو ہے یہ آپ کا میریٹ بنائے گا اس میں جتنے اچھے نمبر لاس ہوگے اتنا ہی سیلیکشن کی امید اور اس میں کون آتا ہے ٹیکنیکل پارٹ یعنی ڈومینیٹنگ کس کون ہو گیا پرباو سالی کون ہو گیا ہاوی کون ہو گیا ٹیکنیکل تو اسے کبر کیجئے نا جب تک موقع مل رہا ہے ٹوپک اٹھائیے اور پڑھئے میں ہمیسا ایکجامپل دیتا آیا ہوں آپ خوص ہو رہے ہو کہ ہمیں کیویل کیسیل آتا ہے لیکن پیپر میں کیویل کیسیل کرچوف کے والٹیج نیم کرچوف کے کرنٹ نیم کا کیوسن آیا اور وہی مار کھا گئی وہی غلط ہو رہا ہے تو پھر ٹوپک تیار کہاں ہوا میرے کہنے کا مطلب یہ اتنا سا ہے کہ آپ کو لگتا ہے یہ ٹوپک میرا تیار نہیں ہوا اسے پڑھئے کوئی پیپر حل کر رہے تھے سامنے کوئی ایسا نام آگیا جو کبھی پڑھا ہی نہیں سنا ہی نہیں اس پر تھوڑا ریسرچ کیجئے سمیں نکالو انٹرنیٹ سب کے پاس ہے موبائل سب کے پاس ہے ساری ڈیٹیل اس کی مل جاتی ہے تو سمجھنے کا پریاس کریں چیزوں کو وہاں سے اور سکھیں یعنی نئی چیزیں کھوڑ کر کے لائیے جتنی لاسکتے ہیں وہی آپ کا بھلا کر سکتی ہے اور مین ایجام کو کبھی پریکٹس یا ٹرائل مت سمجھنا کیونکہ وہاں دوبارہ موقع نہیں ملتا ہے وہ ایک ہی موقع دیتے ہیں یہ دھیان رکھ لنا اس بات کو مائنڈ میں رکھو اور پوری تیاری کے ساتھ جاؤ اور اس کے لیے عبیاس بہت جروری ہے رن میں اترنا ہے رن میں اترنے سے پہلے عبیاس کرنا جروری ہے ایسے نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے وہاں جا کر دیکھیں گی کیا ہوگا ٹھیک ہے تو میرا پرسنلی سجاؤ اتنا ہی ہے کہ پڑھتے رہیے چوب چاپ ایجام کبھی بھی ہوا میں اس سے کیا مان لیجی میرے پیشلی سال یو پی پیشل ٹی جی ٹو میں اس کا سیوم کا سیلیکشن ہوا میں آپ کو کھانی بتاتا ہوں تو ایک دن بات ہوئی تو وہ بولے کہ سر پیپر کب تک ہوگا میں کہا ابھی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے وہ پولا سر اگر پندرہ دن نہیں ہونا تو میرے الیکٹرونکس والے یہ یہ تین ٹوپک ابھی باقی ہے پڑھنا پندرہ دن نہیں ہوئے تو میں ان تینوں کو بہت اچھے سے پڑھ لوں گا تو یہ آپ کے من میں بھی ہونی چاہیے کہ یہ ٹوپک میرا تیار نہیں ہے دس دن نہیں ہے تو دس دن میں میں یہ تیار کروں اور جو محنت آپ کریں گے اس کی برابری کوئی نہیں کرے گا دوسرا آپ کو آگر گئی ہے نہیں کہ یہ لو اتنا سا اور پڑھ لو سائد بہت کم جانس ہوں گے خیر میری باتوں سے سہمت ہو تو ویڈیو لائک کر دینا کمیٹ کر کے ضرور بتا دینا آپ کیا سمجھتے ہیں بہت دھنیواد ابھی کے لئے بس اتنا ہی تھا